اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹ دوستو آج سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گا کہ آئی ایس آئی ایس ایک بار پھر سے اکٹیو ہو چکے دو تیم نیوز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک سب سے پہلے کہ عراق میں جو یو ایس کے امبیسڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آئی ایس آئی ایس کا خاتمہ نہیں ہوا ابھی عراق کے اندر آئی ایس آئی ایس موجود ہے لہٰذا ہم یہاں سے نہیں ج آ رہے ہیں اب اس کو ذرا ایک بار پھر سے رشیہ کے اوپر جو اٹیک ہوئے اس کے ساتھ پھر سے جوڑ کر دیکھیں اور پھر سے ساری خبر پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کو مکمل سٹوری کی سمجھ آجے گی کہ what is happening کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت آئی ایس آئی ایس کو ایک بار پھر سے ایکٹیو کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کے اندر بھی مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے ایک بار پھر سے اور بلوچستان کے حالے سے خبریں ہیں کہ بلوچستان کے اندر آئی ایس آئی ایس جو ہے اس کا گڑھ موجود ہے اس کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے وہ موجود ہے وہاں پر تو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے once again ایک بار کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی ایس جو ہے یہ دراصل ایک اسلام کا اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک گروپ ہے جس کو امریکہ جو ہے اس کو کوپ کر رہے ہیں اب یہاں پر جو فیکٹس ہیں once again پوری دنیا سے اب یہ والی بات جو اب میں کرنے لگا ہوں یہ بڑی important ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور comment section میں آپ رائے گا اظہار بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر پوری دنیا میں اب جو اس میں جو حماس ہے حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کو چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی نون مسلم ہے وہ سارے کے سارے سپورٹ کر رہے ہیں تمام دنیا اس وقت فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہی ہے فلسطینیوں کی آواز حماس اس کو پوری دنیا سپورٹ کر رہی ہے رائٹ زی اب کیا ہو رہا ہے سینہ کے اندر وادی سینہ سینہ کے اندر دائش کے جو فائٹرز ہیں جو دائش کے دہشتگرد ہیں انہوں نے ایک بندے کو پکڑا اور اس کے اوپر کفر کا فتوہ دیا اور کہا کہ جو حماس کے ساتھ ہے جو حماس کے اس میں حماس کو سپورٹ کر رہے وہ کافر ہے اور اس بندے کا سر کلم کر دیا اور اس بندے کا سر اڑا دیا رائٹ زی یہ آئی ایس آئی ایس کر رہا ہے تو حماس کے خلاف آئی ایس آئی ایس لڑ رہا ہے حماس کے خلاف ہے رائٹ اس کے علاوہ رشیہ کے اوپر حملہ رشیہ کے اوپر ون سگین یہ بڑی ایک گہری سازش تھی اور اس حوالے سے میرے پاس ایک اور بھی رپورٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری ہے اب چیزیں خبریں اتنی زیادہ ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتانی بڑتی ہے ساتھ ساتھ شامل نہیں کروں گا تو خبر جہاں وہ سکپ ہو جائے گی خبر سنیئے گا خبر یہ ہے کہ یہ وائرل ہو رہی ہے خبر وائرل ہو رہی ہے اصل چیز کیا اس کی ریزن کیا اس خبر کو وائرل کرنی کی وہ بھی آپ کے ساتھ بتاتا ہوں خبر یہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک گروپ اسی طرح کا جس طرح کا رشیہ کے اوپر حملہ کرنے والا گروپ تھا اسی طرح کا ایک گروپ جو ہے اس نے وہ اب داخل ہو گیا ہے یو ایس کے اندر امریکہ کے اندر ٹھیک ہے جی اس خبر کو بیتحاشا پھیلا جا رہا ہے اس خبر کو بورٹس کی ذریعے ہی ہے اس خبر کو بیتحاشا چیزوں کی ذریعے اس میں جسے اورکیسٹریٹڈ الگوریتم ہے اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اجوا پھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کیونکہ اس خبر اس یہ جو واقعہ ہوا ہے رشیہ کا اس کے تمام کے تانے بانے سارے کے سارے جا کر مل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اور امریکہ اب اس چیز سے نکلنے کے لیے کہ دیکھو جی آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم بھی آپ کے جیسے ہی ہیں ہمارے اوپر بھی حملہ ہونے والا ہے اسی طرح کا ایک گروپ جو ہے وہ یہاں پر داخل ہو چکا ہے لہٰذا ہم بھی آپ کے جیسے ہی ہیں ہم بھی مظلوم ہیں تو امریکہ مظلوم بھی بننا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کل میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتائی دی کہ سی آئی اے کے جو ایجنٹس ہیں کس طرح سے تاجگستان اسبکستان اور ان ساری جگہوں پر پھر رہے ہیں تو اب امریکہ جو ہے اس طرح کی خبریں مزید پھیلا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں جی ہم بھی مظلوم ہیں ہمارے اوپر بھی اسی طرح کا حملہ ہونے والا ہے جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ایک اور خبر پر آ جائیے اور وہ ہے انروہ کے مطلق سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انروہ کی جو چیف ہیں انروہ کی چیف لیزا رینی انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے واضح طور پر کہا دیا ہے کہ فلسطین کے لیے جو کوئی بھی امدادی سامان انروہ کے ذریعے آ رہا ہے اس کا ایک بھی ٹرک ہم اپروو نہیں کریں گے وہ فلسطین کو امداد نہیں دے گا اب امریکہ نے جو بل پاس کیا ہے جو بل اس نے انروہ کے خلاف بھی پاس کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہی بھیل جائے اسی کے اندر حمایت بھی موجود ہے اسرائیل کی اور اسرائیل کو نان کنڈیشنل غیر مشروط طور پر یہ ایک بہت بڑا آلماس فور بلین ڈالر کا امدادی جو امداد ہے وہ دی جا رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سال کے لیے انروہ کے اوپر پابندی اب یہ خبر میں آلیڈی دے چکا ہوں دوبارہ کیوں بتا رہا ہوں دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے سکرین پر ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو یہ انروہ کے بل کا ڈرافٹ ہے اس ڈرافٹ کے جو دوسرا پیراغراف ہے اس کے اندر ایک لائن یہاں پر میں ہائی لائٹ بھی کہوں گا اپنے ایڈیٹر زہان کو کہوں گا کہ ہائی لائٹ کر دیں اس لائن کو اس لائن میں واضح طور پر ایک شرط رکھی گئی ہے کہ انروہ کے اوپر پابندی ہے انروہ کو فنڈ نہیں دیا جائے گا ایک سال کے لیے اگر دیا بھی جائے گا تو یہ کنڈیشن ہوگی یہ کنڈیشن کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے گا اس کنڈیشن کے مطابق اگر پالسٹینین آتھارٹی یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف آئی سی سی آئی سی جے میں نہیں جائے گے اسرائیل کے جنگی جرائم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر ہم انروہ کو فنڈنگ جو ہے وہ دینے کے اوپر غور کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہ یہاں سے اس کے اوپر مجھے اکامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ میرے جو ویورز ہیں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں جب بھی میں مطلب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہ کامنٹ سیکشن میں بڑی ڈیٹیل سے بڑے اچھے طریقے سے اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں اور بڑی اچھی چیزیں بھی بتاتے ہیں اور مجھے پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو ویورز ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر اتنی سینس اتنی زبردست عقل اور شعور رکھتے ہیں کہ سچ کو سچ اور جھوڑ کو جھوڑ کہتے ہیں تو یہ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ بتائیے گا کہ اس والے پیراگراف کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں امریکہ کے مطلق کیا اس کا اس کے مطلق آپ کیا سوچتے ہیں رائٹ زی اب کچھ اور خبروں کے اوپر آپ کو میں بتا دوں تل کرم میں ویسٹ ڈینک کے علاقے میں مجاہدین نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اینی آف جو ایک یہودی بستی ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے سٹریٹیجی چینج ہو چکی ہے انہی آف کے اوپر حملہ کیا گیا ہے انہی آف کے اوپر اب یہ چیزیں جو اسرائیلی میڈیا نہ اس کو بالکل بھی نہیں بتا رہا کیونکہ اس طرح کا بتانے سے کیا ہوگا اس طرح کا بتانے سے یہ ہوگا کہ اب تک ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ سارے کسارا فیل ہے مال بلینز آف ڈالرز ہم نے جنگ میں چھونک دی ہیں اور اس کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکے نہ تو ہم حماس کو کچھ بگاڑ سکے نہ ہی ہم اپنے یرگم آلیوں کو چھڑا سکے تو اس طرح کی خبریں یہ ایک ویڈیو جاری ہے ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا اس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے نیاف میں یہودی رسلی کے اوپر حملہ کیا گیا مجاہدین نے تلکرم کے علاقے میں ویسٹ بینک میں اسی طرح کے ایک دوسرا حملہ ہوئی بھی تلکرم بٹالین نے کیا ہے جو مجاہدین بیرکس پر جہاں سے میزائل اور آرٹلری کی بیسز ہیں جہاں سے میزائل اور آرٹلری لانچ کی جاتی ہے وہاں پر حملہ کیا ہے عزباللہ نے اور اس کے لئے دوستو ایک بار پھر سے ایک اور نیوز جہاں پھیلائی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے بڑے ضروری ہے یہ نیوز جو ہے بسکلی دوستو اس کو پہلے میں نیوز آپ کو بتا دوں اس میں نیوز یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ہوتھیوں نے یمن کے ہوتھیوں نے انصار اللہ نے ایک بار پھر سے حملہ کیا ہے جہاز پر اور یہ حملہ انہوں نے کیا ہے چائنیز جہاز پر چائنیز جہاز جس کا نام ایم وی ہوانگ ٹو ہے اس یہ ایک آئی ٹینکر ہے اس کی اوپر حملہ ضرور ہوا ہے لیکن یمن کے انصار اللہ یمن کے ہوتھی وہ جب بھی حملہ کرتے ہیں نا تو وہ سٹیر میں نے دیتے ہیں کہ فلا جہاز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اتنے بجے اتنے ناٹیکل میل یہاں سے یہاں پر اور اس کی جو آتی ہے جو نیوز آتی ہے وہ یوں کہ ایم ٹیو بھی اس کو شیئر کرتے ہیں ایم بری جو ہے جو برطانوی کمپنی ہے وہ بھی اس کو شیئر کرتی ہے لیکن یہ والی جو نیوز ہے یہ حملہ ضرور ہوا ہے اس حملے کے مطالق نیوز میں ہے نیوز میں دکھایا بھی جا رہا ہے لیکن یہ حملہ جو ہے یہ یمن کے انصار اللہ یمن کے ہوتھیوں نے نہیں کیا یہ حملہ کیا گیا ہے امریکہ نے حملہ کیا ہے چائنیز جہاز کے اوپر اور اس حملے کا مقصد کیا ہے اس حملے کا مقصد اور اس کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار دنیا کو بتا جائے کہ دیکھیں جی یمن کے ہوتی جو ہے نا یہ تو یہ تو چائنیز کو بھی نہیں چھوڑ رہے یہ تو چائنہ کے جہاز کے اوپر حالانکہ چائنہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ انسار اللہ جو ہیں انہیں نے معایدہ کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ ہم چائنہ کے اوپر ہم رشیان جہازوں کے اوپر ہم حملہ نہیں کریں گے لیکن دیکھیں جی یمن کے ہوتی جو ہیں انہوں نے تو چائنہ کے جہاز کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے تو ایک بار پھر سے مقصد اس سارے کا یہ ہے کہ ایک تشخص جو ہے وہ ان کا جو مین کاز ہے یمن کے ہوتیوں کا کہ ہم صرف ان جہازوں کے اوپر حملہ کریں گے جن کا اسرائیل سے تعلق ہوگا نمبر دو جو اسرائیل آہ کے علاوہ امریکہ یا برطانیہ کی ہوں گے اور ان ممالک کی ہوں گے جو کہ آہ یمن کے انصار اللہ کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں رائے جی اب ایک اور خبر بھی سن لیجیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں مناظر آپ کے سامنے ہیں اس میں ذرا ریکویسٹ رہے گی سورہ بلر کر دیجئے گا یہ امریکی فوجی کی لاش ہے جی یہ یمن کے ساحل پر ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکی فوجی انہوں نے آہ ترائیڈ ٹو آہ ٹو کریئٹ سم اگریشن انہوں نے یمن کی ہوتیوں خلاف کچھ اندر گھس کر کاروائیاں کرنے کوشش کی تھی اور اس میں یہ ایک امریکن فوجی جو ہے اس کی لاش ملی ہے لیکن باقی جو ہیں زہرہ ایک اکیلا تو نہیں ہوگا نا اکیلا بندہ تو وہاں پر جا نہیں سکتا اور اس طرح کے اور بھی ہوں گے جنہوں نے وہاں پر حملہ کیا ہوگا یا حملہ کرنے کوشش کی ہوگی یا یمن کے اندر گھسنے کوشش کی ہوگی کسی طرح سے لیکن یمن کی ہوتی جو ہے وہ جہاز کو گھسنے نہیں دے رہے تو یہ امریکن فوجی جو ہے یہ وہاں پر کدھر سے گھسیں گے اور دوستو اس وقت ایک اور افسوسناک خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یروشلم پوسٹ کی خبر ہے یروشلم پوسٹ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں امریکہ نے اب اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ الشفاہ ہاسپیل کے اندر اسرائیلی فوجی جو ہیں انہوں نے خواتین کا کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ خبر میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں الشفاہ ہاسپیل کے کا الجمیلہ الحصی جو ہیں ان کا میں ہے آپ کو الجزیرہ کے پر جو انہوں نے انٹرویو دیا اس کی مکمل تفصیل بھی آپ کو بتا چکا ہوں ان کا انٹرویو بھی ان کے جو بات چیت ہے وہ ساری آپ کو سنوا چکا ہوں لیکن اب یہ چیز جو ہے کنفرم کر رہے ہیں کون کنفرم کر رہے ہیں امریکہ کنفرم کر رہے ہیں اور اس میں اس نیوز کی اوپر کوئی کہیں پر بھی آپ کو جو خواتین کے نمائندہ ہیں جو خواتین کے لیے پوری دنیا میں مطلب جن کے دل میں درد اٹھتا ہے جن کے پیٹ میں مرود اٹھتے ہیں یہ افغانستان میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ اس زیادتی پر کچھ نہیں بول رہے وہ اس زیادتی پر کوئی بات نہیں کر رہے اور دوستو اس کے علاوہ دو اور نیوز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بڑی ضروری ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھانا کہ دنیا بھر میں اس وقت جو عوام ہے جو عام لوگ ہیں حکومتوں کو چھوڑ دیں حکومتیں کا کر رہے ہیں جوڑن کی نیوز آپ کو دیتا ہوں جوڑن کا آپ کو بتا دوں کہ جوڑن کے اندر جو جو وہاں کے حکمران ہیں جوڑن کے اندر وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے جو سب سے بڑے ثبوت ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جوڑن ایک سیف پیسج مہیا کر رہے ہیں اسرائیل کو سامان کی ترسیل کے لیے اب یہ جوڑن کے اندر جو عوام ہے صبح تراوی کے بعد سوری رات کے وقت تراوی کے بعد یہ عوام نکلی ہے عوام نے نکل کر جو اسرائیلی امبیسی ہے اس کی طرف رخ کیا اور عوام کے اندر سے نیوز آ رہی تھی بہت بڑا ایک گیدرنگ تھی جو کہ ساری کی ساری اسرائیلی امبیسی کی طرف ان کا رخ تھا اور وہ اسرائیلی امبیسی کو جلانا چاہتے تھے تو اس کو آگ لگانا چاہتے تھے لیکن جوڑنین پولیس جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ حکمرانوں کے انڈر ہے اور جوڑنین پولیس جو ہے اس نے اسرائیلی امبیسی کی طرف جانے والے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا جبکہ اس وقت جو اطلاعات ہیں اسی طرح کی اطلاعات جو ہیں یہ اسرائیل کے اندر سے بھی اسرائیل کے اندر اس وقت پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو جا ہے وہ فوراں ریزائن کرے اور نیتن یاہو کی پوری بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو یہ رغمالی ہیں ان کو چھڑوا لے تھا کہ وہ کچھ تو بتانے والا ہو کہ میں نے کچھ تو حاصل کیا اور اس کے لیے سب سے جو بڑا مہرہ انہوں نے جس کو آگے کیا ہوا ہے that is امریکہ امریکہ نے ایک بار پھر سے اس کے اوپر میں نیوز دے چکا ہوں کہ یونائٹر نیشن سیکیورٹی کانسل میں ایک قراردار منظور کرنے کے لئے بھیجی جس میں جس کا مقصد صرف اور صرف یہ رغمالیوں کی رہائی تھا دوستو اسی طرح کا واقعہ جو ایران کے اندر ہوا ہے ایران میں یوک کے امبیسی جو ہے اس کے سامنے مظاہرین نے بہت بڑا اتجاج کی ہے بے اتجاجی مظاہرہ کی ایران کے اندر ہی یہودی مقبرے کے سامنے لوگ جمع ہو گئے وہاں سے اسرائیل کا جھنڈہ اتار کو اس کو جلا دیا اس کی جگہ پر فلسطین کا جھنڈہ لگا دیا اور حزباللہ کا جھنڈہ جو ہے وہ وہاں پر لگا دی اور دوستو کل والے واقعے کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا ویسٹ اور وہ تمام ممالج جیسے امیر کا ہے جیسے یہ سارے ممالج کی سوچ رہے تھے کہ رشیہ جو ہے اب وہ فلسطینیوں کی حمایت سے پیچھے آر جائے گا چونکہ مسلمان اس میں انوال ہو گئے ہیں لیکن دو کام ہوئے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ رشیہ کے صدر پوچن جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے لیے وہ نئے سرے سے نئے اقدامات کریں گے مزید اقدامات کریں گے رائٹ یہ ایک چیز ہوگی دوسری چیز یہ ہے کل میں نے آپ کو نیوز بتائی تھی ایک بچہ اسلام اس کا نام تھا وہ جو کہ مسلم بچہ تھا جس نے وہ لوگوں کو اس دوران میں جب ہر کسی کو اپنی بڑی دی حربی بھاگ رہا تھا تو یہ مسلم بچہ جو ہے یہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایکزٹ ادھر ہے یہاں سے جاؤ ایکزٹ ادھر ہے وہ بار بار بے شمار لوگوں کو سو سے زیادہ لوگوں کو اس بچے نے ایک اکیلے بچے نے بغیر گھبرا ہے بغیر اپنی جان کے پرواہ کیے اس اکیلے بچے نے بے شمار لوگوں کی جان بچائی اور یہ بچہ جو ہے اس کو رشیہ کا ایوارڈ دیا گیا رشیہ کا مسلم ایوارڈ سے اس کو نوازا گیا تصویر آپ کے سامنے ہے یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے تو یہ تمام کا تمام پرابیگنڈا جس میں رشیہ کو مطلب یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ یہ رشیہ کے اس میں مسلمان ملوث ہیں اور دوسرے نمبر پر اس میں رشیہ کو مدد سے باز رکھنے کے لئے کہا گیا اور یہ دونوں کام جو ہیں الٹے پڑ گئے ہیں اب جو رشیہ کا غصہ اور غضب ہے اس کا نشانہ بن رہا ہے یوکرائن یوکرائن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور یوکرائن کے علاوہ اس وقت اطلاعات ہیں کہ فرانس کے فوجی جو یوکرائن کے اندر پہنچے تھے ان کا ان کو بڑے شدید لڑائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑی شدید جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خاص کر رشیہ نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی فرانس کے فوجی جو یوکرائن آئیں گے ان کو ہم بالکل نہیں بخشیں گے ان کو ہم بلکہ جو کوئی بھی کل والے واقعے میں ملوث ہے چاہے وہ جس بھی ملک ہے جس بھی اوریجن کا ہے جو کوئی بھی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور دوستو اس سارے معاملات کے بیچ میں ایک اور بڑی اہم نیوز ہے اور وہ نیوز ہے کہ آئی آر جی سی کے جو کمانڈرز ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے انصار اللہ کے ساتھ یہ بڑی اہم ملاقات ہے جس میں آئندہ آنے والی سٹریٹیجیز کس طریقے سے ریڈ سی میں حملوں کا دائرہ کار مزید بڑھانا ہے کس طریقے سے امریکن جہازوں کو مزید نشانہ بنانا ہے یہ ساری سٹریٹیجیز تیہ کر لی گئی ہیں اور اس میں آپ کو آخر پہ بتا دوں ایک اور نیوز اس کے متعلق جو مزید تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گا اس اس ڈرون کے حوالے سے ایک ایران نے ڈرون لانچ کیا ہے اس ڈرون کا نام انہوں نے غزہ ڈرون رکھا ہے اور یہ ڈرون جو ہے اس وقت نیندے اڑا رہا ہے امریکہ کی اور خاص کر اسرائیل کی یہ ڈرون جو ہے اور اس میں یہ کتنا خطرناک ڈرون ہے اس کے مکمل اس کی مکمل تفسیر انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فی الحال اتنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں اور ہمارے فیس بو پیج کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ خدا حافظ